ہم بسکس کر رہے تھے سنٹر آف رنگ کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھیں کیا دیکھا ہم نے اس میں کہ ہمارے پاس یہاں پہ رنگ کے وہ والے ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ یہ رنگ کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ کیا کریں کمیوٹ کریں اسی طرح سے ہم نے دفائن کر سکتے ہیں ایک فکس ایلیمنٹ کے لئے اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہمارے پاس رنگ کے وہ والے ایلیمنٹ ہوں گے جو کیا کریں جو اس اے کے ساتھ کمیوٹ کریں ایکس اے ایکوز ٹو اے ایکس یا ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو لکھنا ہے سی آف کوئی اور ایلیمنٹ ہم لکھتے ہیں ڈیفرنٹ تاکہ اس اے کے ساتھ کے کنکو یہ نہ ہو سی آف بی کس طرح ہم ڈیفائن کریں گے اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر آپ ایک چیز کے ایکس بلانگ سٹو آر یعنی رنگ کے ایلیمنٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں جو ایک سپیسیفک پروپرٹی فلفل کریں پھر یہاں پہ ہم نے کیا کیا رنگ کے وہ والے ایلیمنٹس جو یہ پروپرٹی یہ کنڈیشن فلفل کریں سیمیلی رنگ کے ایلیمنٹس جو اس کنڈیشن کو فلفل کریں ایلیمنٹس جو ہم نے یہاں پہ لکھے یہ سب سیٹس ہیں آر کے اب یہ جو ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے جیسے مرضی آپ ڈیفائن کریں کہیں اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرالائزر سینٹرالائزر آ اے یہ نہیں ہے اگر اے ہے تو اے اور اگر بی ہے تو اس کیس میں بی کا سینٹرالائزر اس کو آپ خود دیکھیں گے کہ کیا یہ سب گروپ سب رنگ ہوتا ہے آپ نے کیا چیک کرنا ہے کہ جو سی آف اے ہے کیا یہ سب رنگ ہے یہ کا سیکنڈلی ایک اور ریلیشن ہے جو ویریفائی کرنا ہے کہ سی آف آر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے انٹرسیکشن آف سی آف اے ویر اے بلانس ٹو آر یعنی رنگ کے ہر ایلمنٹ کے لیے اگر آپ اس کا سینٹرالائزر لے لیں اور پھر سارے سینٹرالائزر کا انٹرسیکشن لے لیں یہ آپ خود چیک کریں گے کنڈیشنز اس کے دو سمپلی کنڈیشنز ہیں 3 میں یہ سب سے پہلے کنڈیشنز دیکھتی ہیں آپ نے یہ بھی بہت سلکل ہے اس کو بھی چلیں اس کو دیکھ لیتے ہی اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو ایک دفعہ شو کرنا ہے کہ یہ یہ اس کا سب سیٹ ہے ہم ہم اس کو اس کا سب سیٹ اور اس کو اس کا سب سیٹ پروف کر دیں تو it means they are equal sets میں ہم یوں ہی کرتے ہیں دو sets کو ہم میں equal اگر پروف کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں ایک set کو ہم دوسرے کا سب سیٹ شو کر دیتے ہیں اور پھر جو پہلے والا ہے اس کو دوسرے والا ہے اس کو پہلے کا سب سیٹ شو کرتے ہیں it means کہ وہ equal ہے اس طرح سے ہم پروف کرتے ہیں تو یہ بالکل سیم اس طرح سے ہم یہاں بھی کریں گے let's say ہم نے ایک element consider کر لیا x from c of r اگر یہ اس میں سے ہے it means x a اس کے اقل ہوگا a x کے for all sorry for all a belongs to r means means x کیا ہے رنگ کے ہر element کے ساتھ commute کرے گا simply اور یہ رنگ کے ہر element کے ساتھ commute کرتا ہے تو یوں بھی لکھ سکتے ہیں x r equals to r x for all r belongs to r اس کے اگر اگر r کے ہر element کے ساتھ commute کرتا ہے تو a کیا ہے a بھی تو r کا ایک element ہے تو a کے ساتھ بھی commute کرے گا چونکہ a ہمیں یہاں پہ fix لیا ہوا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ دوبارہ r کی form میں لکھی ہے یہ condition تو a x equal to x a بھی آپ لکھ سکتے ہیں a کون سا والا اور یہ کون سا condition ہے یہ اگر آپ notice کریں اگر تو یہ یہی والی ہے x equal to a x کہ a کے ساتھ commute کرنا چاہیے اس element کو x a کے ساتھ commute کرتا ہے it means اگر یہ a کے ساتھ commute کرتا ہے تو it belongs to x belongs to centralizer of a اور centralizer of a میں اگر یہ ہے a کیا تھا یہ رنگ کے ہر element کے ساتھ commute کرتا ہے a کو بھی arbitrary element ہے it means کہ یہ for all a belongs to r کے لیے condition true ہے okay next چونکہ یہ ہر a کے لیے true ہے x belongs to centralizer of a for all a belongs to r it means ہم کیا کہہ سکتے ہیں x belongs to intersection of c of a where a belongs to r x ہم نے کہاں سے pick کیا تھا c of r سے a this implies c of چونکہ یہ x کو بھی arbitrary element تھا c of r کا this is a subset of intersection of c of a where a belongs to r where a belongs to r where a belongs to r is a 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 e کہ اگر انٹرسیکشن میں ہے تو ہر سیٹ کے اندر جتنے بھی یہ انٹرسیکشن سے ہر ایک میں ہے تو دس امپلائنز آپ کیا لکھ سکتے ہیں ایکس اے ایکس اے ایکس اور اس طرح سے ہو اگر تو یہ کنیشن کون سے ہے یہ سیاہ فار یہ جو انٹرسیکشن ہے چونکہ ہمیں یہاں سے اربیٹری ایلیمنٹ پک کیا تھا تو یہ جو انٹرسیکشن ہے سی اپ اے اے بھونسٹو آر یہ سب سٹ کس کا ہوگا سیاہ فار کا تو دونوں کو جوائن کریں اگر آپ کو ایکوائلٹی آ جائے گا یہ ہمیں شو کرنا تھا اچھا یہ تو ہم نے کہا سینٹرلائزر آپ اے سینٹرلائزر اگر آپ سیٹ بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں let's say s اگر ہمارے پاس کیا ہو کوئی بھی سب سٹ ہے r کا اس سیٹ کا کیسے سینٹرلائزر ہم ڈیفائن کریں گے رنگ کے وہ والے elements such that r s equals to s r for all s belongs to s یعنی رنگ کے وہ elements جو s کے ہر element کے ساتھ کمیوٹ کرتے ہیں یہ آ جائیں گے ہمارے پاس ان کو آپ اس کو خود چیک کریں گے کہ کیا یہ سب رنگ ہے یا نہیں ہے آپ کی پیکٹس بھی ہو جائے اس کے بعد next ہم دیکھ لیتے ہیں nil potent کے بارے میں nil potent اور character stick اس کے بارے میں میں تھوڑا سا دیکھنا پھر character stick کیا ہوتا ہے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو ایک example سا understand کرتے ہیں جو example ہم پہلے consider کر رہے ہیں اسی کو دیکھ لیتے ہیں کون سی example ہم نے دیکھی تھی z6 کو ہم نے دیکھا تھا z اس سے related بھی ایک result ہم نے دیکھنا ہے وہ بھی بعد میں دیکھیں گے فلحال یہ دیکھ لیتے ہیں two three four اور five یہ اس کے elements ہیں یہاں پہ آپ notice کریں اگر تو zero سے تو اب جس کو بھی zero کی class سے multiply کریں گے zero آئے گا اس کو تو اس لیے ہم نہیں چھیڑتے ہم باقی elements کے ساتھ دیکھتے ہیں اب جو one کی class ہے اس کو اگر آپ multiply کریں six کے ساتھ کیا آئے گا six کی class which is zero class of zero یہ zero کی class ہے six کو اگر آپ multiply کریں two کی class سے کیا آئے گا six two times اور یہ کون سی class ہے zero آپ آپ six کو اگر ہم three کی class کے ساتھ کریں یہ بھی zero کی class six کو اگر ہم four کی class کے ساتھ کریں تو یہ بھی آپ کے پاس zero کی class آئے گی اسی طرح six کو five کی class سے multiply کریں تو بھی آپ کے پاس zero کی class آئے گی یعنی remainder zero آئے گا اب آپ دیکھیں یہ six ایک ایسا ہمارے پاس integer ہے جس کو ہم ایسا positive integer ہے greater than zero ہے اس کو ہم اس رنگ اس رنگ اس رنگ کسی بھی element کے ساتھ جب ہم multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتی ہے جو zero یہ جو element آتا ہے یہ کون سا ہے یعنی additive identity کسی بھی element سے multiply کرنے سے zero آ رہا ہے اس طرح کا یہ element ہوتا ہے جیسے اس case میں یہاں پہ six ہے اس کو ہم کیا کرنے گے اس کو ہم کی نہیں ہے کہ یہ character stick ہے اب ہم اس کی پروپر ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں یہ character stick آپ رین کیا ہوتا ہے ہمارے پاس تو character stick جو ہے آپ رینگ آپ رینگ اس ایک چیز اگر موٹس کر لیں یہاں پہ six کے الاوہ اگر six سے بڑا اپلیں جیسے ہم یہاں سے integer لے لیں ڈیفنیشن 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 3 لے لیں 4 5 ace موٹس کر لیں 1 2 اول 4 1 1 3 2 3 پھر ہم کیا لکھئے گئے یہاں کے کرکٹرسٹک آفاریں یہ کیا ہے is least element least کون سوالہ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا پوزیٹیو ہونا چاہیے least positive اور کہاں سے ہو یہ integer ہو least positive integer اور let's say اس کو ہم denote کر لیتے ہیں m کے ساتھ least positive integer m such that n کو اگر ہم a کے ساتھ operate کریں تو ہمارے پاس answer 0 i for all a belongs to r ring کے ہر element کے لئے یہ true ہو جبکہ zero یہاں پہ کیا ہے additive identity ہے اور یہ ضرور ہی نہیں کہ یہ exist کرے تو اس لئے ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے if exist اگر ایسا n exist کرے تو then ہم یہ کہیں گے کہ وہ کرکٹرسٹک ہے اور اگر exist نہیں کرتا then ہم کیا کہیں گے ہم نے کیا دیکھا تھا z کو اس کو آپ نے چیک کیا ہوگا کہ یہ ring ہے اب اس میں آپ دیکھیں کوئی بھی آپ ایسا element find نہیں کر سکتے کہ جس کو آپ ہر ایک کے ساتھ multiply کریں تو 0 آ جائے it means کہ z میں سے کوئی arbitrary element اگر میں pick کر لوں a تو کیا آپ ایسا کوئی بھی integer find out کر سکتے ہیں جس کو آپ multiply کریں تو for all a belongs to z وہ آپ کے پاس کیا ہے zero ایسا نہیں ہے اس کیس میں پھر ہم کیا کہیں گے کہ اس کا کرکٹرسٹک چار سے ہم بھی نوٹ کرتے ہیں تو then ہم اس کو کیسے define کریں گے کہ اس کا کرکٹرسٹک zero ہے اچھا یہاں پہ اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں n چونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی بھی integer integer positive integer ہمیں select کیا ہے تو n a کا کیا meaning ہے کہ a کو ہم n times add کرتے ہیں n times تو ہم کیا لکھ لیتے ہیں پھر n into a equals to zero means کیا کیا جب ہم نے n کو sorry a کو کو یعنی کوئی بھی جو arbitrary element ہے ring کا اس کو n times add کیا کوئی بھی fix n number یعنی ایسا positive integer کہ ہم نے اترے times add کیا تو ہمارے پاس کیا ہے identity identity similarly ایک definition ہمارے پاس ہم اگر a کو product یعنی لیں اس کا multiply کریں n times اس کے equal آئے گا a n اگر یہ zero ہو جائے ایسا ہو کوئی a یعنی a ہمارے پاس ایک let's say ہم کہتے ہیں a کوئی بھی ring کا element ہے اگر ایسا ہو if a n equals to zero for some n n کہاں سے ہو positive integer اس case میں ہم نے کیا کہا تھا اوپر کہ یہ ہر element کیلئے ہونا چاہیے ایسا اگر کوئی ایسا element ہمارے پاس کوئی ایسا positive integer exist کریں جو ہر element کیلئے چیز ہو then ہم کہتے ہیں کہ characteristic of ring ہے جیسے اس ring characteristic کیا ہے zero ہے اگر پھر ہم اس طرح define کرتے ہیں zero لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہر element نہیں لیا یہاں پہ ہم نے کوئی element choose کیا a belongs to r اور ہم نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا integer exist کرتا ہو such that an is zero ہو then ہم کہتے ہیں اس element a کو is bill potent element good تو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم یہاں پہ ہم نے product لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا ہے اور دین ہم کہتے ہیں کہ وہ کرکٹر سٹک کا پہ گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے ڈیفرنٹ اگزامپلز کرنی ہے جو z n ہوتا ہے آپ نے اس کے سب کا جو ہے وہ کرکٹر سٹک فائنڈ اوٹ کرنا ہے جیسے z 3 کا فائنڈ کریں z 4 z 5 اور پھر جرنل z n کا بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کا کریکٹر سٹک فائنڈ اوٹ کریں r یعنی set of real numbers q means set of rational numbers c complex numbers اور z کا ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے اور کام سے ہوتے ہیں sets ان کے آپ نے کیا کرنے ہے find out کرنے ہیں characteristics جو ہے سنٹر سے ریلیٹیڈ ایک اور کوسٹن آپ نے exercise ہے آپ کے لیے جو رنگ ہے hamiltonian ring آپ کون سا hamiltonian quaternions کا hamilton کون سا والا ہے یہ آپ نے پہلے ہم نے discuss کیا ہے اس میں اس ٹائپ کے جس میں آپ کے پاس کے یہ elements ہوتے ہیں اور اس میں relation ہوتا ہے elements آپ کے پاس اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کو ڈی سے ڈی نوٹ کرتے ہیں ڈی لٹسے اگر ڈی ہمارے پاس کیا ہے انٹیگرال ڈومین ڈومین سے ڈی تو اس کا کریکٹرسٹک کیا ہوگا اس کریکٹرسٹک آپ ڈی کیا ہوگا یا تو زیرو ہوگا ہم نے چیک کرنا ہے یہ ویریفائی کرنا ہے یا پھر پرائن نمبر پی ہوگا جبکہ پی کیا ہے پرائن اس کا ہم دیکھتے ہیں اچھا دو کیسز جو ہے کریکٹرسٹک کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ یا تو زیرو پوسیبل ہوگا یا پوسیٹی ہوگا جو کریکٹرسٹک ہے ڈی کا اس کے لئے کیا پوسیبلٹیز ہیں یا تو وہ زیرو ہوگا یا پھر گریٹر دن زیرو ہوگا اگر تو یہ زیرو ہے تو ویلین گوٹ یہ تو یہ ہی ہم نے چیک کرنا یہ تو یہ نہیں ہمارا کچھ چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مزید دوسرا کیس کیا ہے جب یہ ہمارے پاس نان زیرو ہو سپوس کرتے ہیں کہ یہ این ہے مینز لیٹس سے جو کریکٹرسٹک اپ ڈی ہے یہ این ہے اور اگر زیرو ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا دوسرا کیس لیٹ این ایس گریٹر دن زیرو جب یہ گریٹر دن زیرو ہوگا کیا ہوگا اب این گریٹر دن زیرو ہے تو این کے لیے دو پوسیبلٹیز ہیں کہ یا تو وہ پرائیم نمبر ہو اس کے لیے ایک پوسیبلٹی کیا ہے این اس پرائیم اور دوسری کیا پوسیبلٹی ہے پرائیم نہیں ہے تو پھر کمپوزٹ ہے اگر پرائیم ہے تو پھر تو ہمارا یہ ہی ہم نے اوپر سٹیٹ کیا ہے یہ ہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ پرائیم ہے تو پھر تو ہم نے کچھ نہیں کرنا یا تو زیرو ہے یا پرائیم ہے دوسرا چیک ہم نے یہ کرنا ہے سپوس یہ کرتے ہیں کہ پرائیم نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کیا پھر ایسی پوسیبلٹی ہو سکتی ہے مینز ہم کیا سپوس کریں گے سپوس and is not a prime اور اگر یہ پرائیم نہیں ہے تو this implies n is composite کمپوزٹ ہونے کا کیا میننگ ہے کہ n کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں n1 into n2 اس فار میں لکھ سکتے ہیں یا پرائیم کی فار میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فار میں لکھ سکتے ہیں اچھا n کیا تھا ہمارے پاس نیشنی کریکٹرسٹک ہے کریکٹرسٹک ہے کریکٹرسٹک n1 into n2 a equal to 0 associated properties پر دو لکھ سکتے ہیں اب d کیا ہے ہمارے پاس integral domain integral domain میں کیا ہوتا ہے اگر اس طرح سے دو ہمارے پاس elements کا product 0 کے equal ہو تو ان میں سے کوئی ایک ضرور 0 ہوتا ہے means یا تو n1 equals to 0 ہوگا یا n2 dot a equals to 0 n1 تو 0 نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ تو prime number ہے composite number ہے it means m2 dot a equals to 0 ہے چونکہ ہم نے let's suppose m جب composite ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم prime کی powers میں لکھ سکتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پہ n1, n2 سے denote کیا P1, P2 سے نہیں کیا کہ means ہم اس کو کوئی بھی break کر سکتے ہیں in other words تو just ہم نے break کر کے لکھا ہے کیونکہ ہماری requirement جو ہم نے use کرنا تھا وہ یہ ہی تھا ہمیں ضرورت نہیں ہے prime کی form میں otherwise اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم نے break کر کے لکھ لیا دو numbers آگے ہمارے پاس n1 اور n2 یعنی n ہمارے پاس کیا ہے product n1 اور n2 کا n integer ہے اور یہ دو اور integers کا product ہے اور یہ چونکہ یہ n1 بھی integer ہے n2 بھی integer ہے n1 integer ہے non zero integer ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ کہا کہ یہ non zero ہے zero والا case تو ہم نے اوپر سب سے پہلے consider کر لیا تھا اس لئے یہ تو zero نہیں ہو سکتا it means کہ n2.a equal to zero آ جائے گا جب اس طرح سے ہو اور n2 بھی ہمیں پتا ہے zero نہیں ہے یہاں سے جب ہم نے کہا n2 n ہم کیا لکھ سکتے ہیں n2 is not equal to zero اب a کوئی بھی arbitrary element ہے for all a belongs to d تو d کے ہر element a کے ساتھ n2 کو multiply کرنے سے 0 آ رہا تو یہ کس چیز کی definition ہوتی ہے یہ ابھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ characteristic کی definition ہوتی ہے تو it means کہ n2 کیا ہے characteristic of d but ہم نے کیا کہا تھا کہ characteristic of d کیا ہے وہ تو n ہے چونکہ n کس equal ہے n1 into n2 دو elements product ہے it means کہ n2 کیا کرتا ہے divide کرتا ہے n کو means n2 چھوٹا ہے n سے تو ہم نے کیا کہا تھا n جو ہے وہ but n کو ہم نے کہا تھا is least positive integer such that n into equal to zero ہمارے پاس کیا آگیا کہ یہ characteristic ہے it means contradiction ہے ایسا تو نہیں ہو صرف it means کہ ہماری supposition wrong تھی supposition wrong ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ ہمارے پاس آگی contradiction contradiction ہے تو it means کہ جو ہم نے suppose کیا تھا وہ نہیں ہے supposition ہماری wrong ہے that is n is جو ہم نے کیا suppose کیا تھا not a prime تو it means n is a prime number یہی اپنے proof کرنا تھا تو یہ proof ہو گیا اچھا اسی طرح سے field کے لئے آپ نے کر لینا ہے وہ آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کہیں گے field ہے تو field کے لئے ہمارے پاس 2 possibilities ہوں گی یا تو اس کو فی زی رو گا یا prime number ہو گا آپ نے find out کر کے آنا ہے کہ p اگر کوئی prime number ہو تو آپ نے ایک ایسی field find out کرنی ہے جس کا character stick field کو میں field کی وجہ سے f سے denote کر لیتی ہو ہے کہ آپ نے f field find out کر نی ہے such that کہ اس کو character stick کیا ہو character stick آپ f ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے p اس طرح کی field آپ نے یہ exercise ہے یہ کریں گے